کسی جنگل میں ایک کوا رہتا تھا کوا اپنے زندگی سے بڑا مطمئن اور خوش باش تھا ایک دن کوا نے پانی میں تیرتے سفید حنس کو دیکھا کوا حنس کے دودھ جیسے سفید رنگ اور خوبصورت اسے بڑا متاثر ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ حنس تو اکینا دنیا کا خوبصورت ترین اور خوش ترین پرندہ ہوگا اس کے مقابلے میں میں کتنا کالا کلوٹا ہوں کوا نے جب یہی بات حنس سے کی تو حنس بولا کہ میں بھی اپنے آپ کو دنیا کا خوبصورت اور خوش قسمت ترین پرندہ سمجھتا تھا لیکن جب میں نے توتے کو دیکھا تو مجھے اس پر رشک آیا کہ اس کو دو خوبصورت رنگوں سے نوازا گیا ہے میری خیال میں تو توتہ دنیا کا سب سے خوبصورت تریندہ ہے کوا یہ سب سن کر توتے کے پاس پہنچا جب اس نے یہی بات توتے سے کی تو توتہ بولا میں بھی بڑا خوش باش اور اپنے زندگی اور خوبصورتے سے بڑا مکمائن تھا لیکن جب سے میں نے مور کو دیکھا ہے میرا سارا سکون اور خوشی گھرت ہو گئی ہے مور کو تو قدرت میں بے شمار خوبصورت رنگوں سے نوازا ہے کوا مور کو دوبتے ہوئے چڑیا گھر پہنچ گیا جہاں مور ایک پنجرے میں قید تھا اور سینٹر لوگ اسے دیکھنے کے لئے جمع تھے شام کو جب لوگوں کی بیٹ چھٹی تو کوا مور کی پاس پہنچا اور بولا پیارے مور تم کس قدر خوبصورت ہو تمہارا ایک ایک رنگ کتنا خوبصورت ہے روزانہ ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے آتے ہیں اور ایک میں ہوں کی مجھے دیکھتے ہی شو شو کر کے مجھے بگا دیتے ہیں تم یقینا دنیا کے خوبصورت اور خوش قسمت پرین پرندے ہو تم کتنے خوش ہو مور بولا ہاں میں بھی خوب کو دنیا کا سب سے حسین پرندہ سمجھتا تھا لیکن ایک دن اسی خوبصورتی کی وجہ سے مجھے پکڑ کر اس پنجرے میں قید کر لیا گیا جب میں اس چڑیا گھر کا جائزہ لیتا ہوں تو ایک کوا ہی ایسا پرندہ ہے جسے پنجرے میں نہیں رکھا گیا ہے اب پچھلے کچھ دنوں سے میں سوچتا ہوں کہ کاش میں ایک کوا ہوتا اور آزادی سے جنگلوں میں اڑتا گھومتا پھرتا بلکل یہی مسئلہ ہمارا بھی ہے ہم ہر وقت گیر ضروری طور پر دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کمپریزن کرتے رہتے ہیں مالک نے ہمیں جن نعمتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے ان کی قدر نہیں کرتے اور ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے ہیں یہی ناشکری ہم سے ہماری خوشی اور شادمانی چھین لیتی ہے ایک کے بعد ایک گم اور اداسی ہم کو گیر لیتی ہے مالک کی دیوگی نعمتوں کی قدر کیجئے فضور میں اپنا موازنہ کمپریزن دوسروں سے نکیجئے یہی خوشی اور سکون کا راز ہے